حمد و صلاة اللہ میرے نہائی واجب احترانا نورمائی نشانا بالخصوص عاد نبیل قادر جلیل فقیح باب حضرت عظام مولانا حافظ قباری کمشیدان صاحب سعیدی بدزلعالی سبحان اللہ اور عالی مرتبت جنابِ خدِ اللہ مولانا مولانا عاصف جزوی صاحب بدزلعالی سبحان اللہ اور شمشیر بین ایام ترجمانِ آل شمت جنابِ حضرتِ علام مولانا حافظ حافظ قباری محمد فاروق صاحب اور لگر عضراتِ غرامی جنابِ حضرت اللہ مولانا حافظ قباری محمد حافظ صاحب والحاضرین آپ کا زیادہ وقت نہیں میں لینا چاہتا بڑے محبت سے بڑی ضردست نقاط سے بھری ہوئی تقریر حضرتِ علامہ ساتھ اس سے پہلے کر چکے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی علم میں عمر میں عمر میں صحت میں برکت فرمائے آمین پچھلی یارویں شریف میں ایک مسئلہ چلا تھا لیکن وہ مسئلہ کا ایک روح کی طرف مختوں میں آل سنت حضرتِ علامہ بردادی صاحب کی توجہ گئی دوسرا رخ جو ہے ان کی ذہن سے یا ان کی توجہ کا مرکز نہ بنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی پوری وزاہت کر دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس کو تو تمام پہلوں سے نہ دیکھا جائے تو وہ تیش نہ رہ جاتا ہے ایک مسئلہ اگر ایک پہلوں دیکھا جائے تو دوسرا پہلوں جو ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے مرامہ کے سامنے ایک پہلوں نہیں رہتا دوسرے آلوں کے پاس ایک پہلوں اوسرا پہلوں ہوتا ہے اس طرح حضرتِ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ میں ایک شخص تھا تو اس نے اپنے بیوی کو کہا کہ اگر تُو میرے سوسر یعنی اپنے باپ کے گھر گئی میری ادم موجود کی میں میں دیجارت میں جا رہا ہوں تو تجھے کنوں طرح کے ماں کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ اب ظاہر ہے کہ وقتی طور پر رنجش تھی اس کی اپنے سوسر سے اور وقتی رنجش کی وجہ سے اس نے یہ بات کہہ دی چلا جی ارباد میں کچھ مہنے گزرے تو وہ اس کا سوسر جو ہے بیوار ہو گئے اس کے بھائی آئے اس کی بیوی کے بھائی آئے انہوں نے کہا کہ تیرا باپ بیمار ہے ہمارا باپ بیمار ہے تو یادت کرا اس نے کہا کہ میرا خامد جاتے ہوئی یہ مجھے کہہ گیا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے تینوں طلاق اب میں اس وجہ سے نہیں جاتے اپنے باپ کے گھر گئے تو تجھے گئے بیماری زیادہ ہوئی زیادہ بیماری ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بیوی کا باپ فوت ہو گیا ہے جب باپ فوت ہو گیا تو پھر بھائی آئے کہ ہمارا وارد فوت ہو گیا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا ہے اس کا چہرہ ہی دیکھیں جب اس نے باپ کی وفات کا سنا تو بیتاب ہوگا گھر سے نکلی اور یادت کو ہے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا اور پھر گھر واپس آگئے گی ایک مہینے کے بعد بھوڑی آگیا اس کا خامت کو واپس آگیا اس کو سارے باپ کی کا پتہ ہو گیا جلالا اس نے کہا میں نے بڑی زیادتی کی ہے یہ بڑا اب علماء کے پاس جا رہا ہے اب علماء نہیں کہا کہ جناب نہیں جب وہ چلی گئی باپ کے گھر میں تو تراجمہ کیا ہوگی عبدالس فارق افسار امام صوری صوفیان صوری کے پاس گئے امام عامش کے پاس گئے اس طرح دیگر کیوں ہیں سارے جو تھے وہ یہی بات کہتے تھے جناب تراکی میں ہوگئے ہیں اب کسی نے کہا کہ جناب امام عاظم کے پاس جاؤ تو اس مسئلے کو یادر بوچھو حضرت امام عاظم نے انشاءت فرمایا کہ یہ بتا کہ تیری بیوی جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر اس کی زندگی میں گئی ہے یا مرنے کے پاس گئی ہے اور کہا کہ مرنے کے پاس گئی ہے اس نے کہا کہ اگر مرنے کے پاس گئی ہے تو تراکی واقع نہیں ہوئی سبحان اللہ ماشد اللہ ماشد اللہ کہا جی بات علماء جمع ہو گئے انہوں کا حضرت امام عاظم کی شدوت میں حاضر ہوئے جن میں غفیر لگئے علماء کا کیا کہ حضور تراکی کیوں نہیں ہوئی جب وہ اپنے باپ کے گھر گئے آپ نے فرما یہ بتاؤ کہ وہ اپنے باپ کے گھر زندگی میں گئی ہے مرنے کے بعد کہاں مرنے کے بعد کہاں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی جائداد وہ اولاد کے منتقل ہو جاتی ہے فوری طور پر اس کے قبضے میں اس کے براست بن جاتی ہے اب یہ جب گئی اگر زندگ میں جاتی تو باپ کیا گھر تھا اب گئی ہے تو اب یہ اپنے گھر گئی ہے کہ باپ کا گھر اس کا گھر ہو گیا وارسہ ہونے کی وجہ سے جب یہ اپنے گھر گئی ہے تو تراکوا کے بھی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ علماء جو ہیں سارے علماء ایک پہنے سامنے تھا مسئلے کا اور دوسرا پہلو امام آزم کے سامنے آیا آپ نے جو ہے وہ دوسرا پہلو جب سامنے کیا تو پتہ جو ہے یہ نہیں جو علمائی تھے بڑے بڑے علماء تھے بڑے محقصے بڑے فری بڑے مفسر تھے مدسر تھے بڑے عظیم شام جو ہے علماء لیکن بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ایک پہلو ایک عالم دین کے سامنے آتا ہے دوسرا پہلو اس سے کوشیدہ رہتا ہے اسی طرح پچھلی مرتبہ علماء برکاتی صاحب کے سامنے ہیں ایک پہلو رہا دوسرا پہلو نہیں اب دوسرا پہلو جو ہے پہلو یہ تھا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی یعنی علماء برکاتی صاحب نے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تقابل اگر مخلوق کے ساتھ کیا جائے گا تو مخلوق میں سرکار سب سے عالی و عرفہ ہیں مخلوق کے مقابلے میں سرکار کی ذات عرفہ و عالی ہے لیڈن جشوش اللہ کی ذات کے کلام کے ساتھ کیا جائے گا قرآن کے ساتھ کیا جائے گا پھر قرآن کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا اللہ کا کلام جو ہے وہ افضل ہوگا نبی پاک صلی اللہ اللہ کیونکہ سرکار مخلوق ہیں اور قرآن غیر مخلوق ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن غیر مخلوق اور رسول اللہ کی ذات مخلوق ہیں مخلوق ہیں اب ہم جو ہے یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے خود کیا فرمایا یہ میرے پاس مخلوق ہیں یہ حدیث نمبر مخلوق ہیں مخلوق ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ نے شاہد فرمایا یہ لمبی حدیث ہے میں صرف مختصر حصہ عرض کروں گا وَقَلَامُ اللَّهِ عَعْذَمُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرام عظمت کے لحاظ سے اللہ کی آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق سے افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہوا کہ اللہ کا کرام قرآن مجید اس کی فضیرت جو ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق خواب و آسمانوں میں ہے اور خواب و زمین میں ہے ساری مخلوق سے زیادہ فضیرت ہے بے شاہد اب یہ اس رضے ابی ہوانا ہے اس کے اندر سرکار نے شاہد فرمایا یہ الفاظ طاقہ آیت خیر من الدنیا جمعا سبحان اللہ دنیا تمام دنیا سے زیادہ فہتر اور افضل اللہ کے کلام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آشان اور نبی پاچھ سلوانی شاہد فرمائے کہ منظرت اللہ کے نزدیک قیامت کے روز قرآن کی وہ ہوگی لا نبی ولا مالکن ولا غیرہی نہ کسی نبی کی نہ کسی فرشتے کی اور نہ اس کے علاوہ کسی کی منظرت جو منظرت اللہ کی کلام کی سبحان اللہ اور پھر یہ حدیث کی قطاب قندر حمال اس میں فرمایا القرآن مؤفضل من کل شیئ دون اللہ سبحان اللہ عزت امہ عائشہ صدی کا رضی اللہ قانون فرماتی کہ سرکار نے فرمایا ہر چیز سے قرآن افضل ہے سوائے اللہ کی ذات کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز سے قرآن مجید افضل ہے تو ہر چیز کے اندر سرکار کی ذات بھی آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی سوا ہر ہر چیز سے فضیلت والا ہے سبحان اللہ یہ نواز رسول کہا یہ حدیث کی جتاب جو ہے اس کے اندر بھی حضرت انس بن مال قرآن فرماتے ہیں یہ تاریخ مدینہ تمشق ہے ابن اعصا کر اور اس کی جو ہے سترمی جلد ہے صفحہ ایک سو اناسی ہے اس میں یا القرآن افضر من کل شیئ اللہ کے سوا قرآن مجید جو ہے ہر چیز سے افضر ہے اب یہ حدیث کی کتاب عزیبانہ اس کے اندر سرکار نے فرمایا افضر کلام اللہ اللہ کا کلام جو ہے سارے کلاموں سے افضر ہے جس طرح اللہ کی ذات مخلوق پر فضیلت والی ہے یہ اللہ مخلوق 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 ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو آیت ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل ہے سبحان اللہ ان سب چیزوں سے قرآن مجید کی آیت افضل ہے بسم اللہ ان تمام مخلوق ات سے افضل ہے پھر یہ جناب کشور خفاء اس کے اندر یہ حدیث موجود کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا آیت کتاب اللہ خیر من الدنیا و ما فی ہا اللہ اللہ کی ایک آیت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے سب سے افضل ہے اور پھر اس کے اندر یہ حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ نے انشاء فرمایا آیت من کتاب اللہ تعالی خیر من محمد و آل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قرآن کی ایک آیت نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور آپ کی آل سے افضل ہے صلی اللہ صلی اللہ یہ جناب یہی جو ہے عدیث معنی درست ہے آیت من کتاب اللہ خیر محمد مبارد المقاس حسنہ کے اندر یہ عدیث موجود اس کے علاوہ حضرت سبحان اللہ عدی جناب یہی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ یہ حدیث ہے کہ کتاب اللہ کی آیت محمد اور آل محمد سے فضیرت و عدیث ہے یہ جناب پہل پاس اب آل حضرت عظیم البرکت سبحان اللہ آپ کی یہ کتاب ہے جد الرمت سبحان اللہ یہ کتاب آل حضرت کیا فیصل فرماتے سبحان اللہ آل حضرت کیا اس کی پہلی جرد ہے اور صفحہ پانچ سو بائیس ہے اور اس میں آپ شہر سماتے ہیں کہ اگر مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہے حادث کا حادث کے ساتھ مقابلہ ہو فالنبی افضل من ہو اگر مخلوق کا مخلوق کے ساتھ مقابلہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ ساری قرآن تو بے شک خدا کی صفات مخلوقات سے افضل ہیں سبحان اللہ خدا غیر اللہ اس کے مساوی کیسے ہو گا جو غیر اللہ نہیں اس توجیز سے دونوں قول میں تطبیق ہو جائے گی فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق سے اگر مخلوق کا مقابلہ مخلوق سے ہے تو پھر ہر مخلوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں سبحان اللہ اور اگر فرماتے ہیں اگر کلام اللہ تو صفت الہی اللہ کی صفت ہے اللہ کا قرآن تو بے شک خدا کی صفات تمہ مخلوق آپ سے افضل ہیں نعرہ تطبیق نعرہ رسالہ مفتی آدم عرب عجم حضرت اللہ مولانا پروفیزر مفتی محمد انوار حنفی ساہے زندہ مرشد مفتی محمد انوار حنفی ساہے امام المناظرین مفتی محمد انوار حنفی ساہے زندہ اللہ آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح میں ایک مسئلے کے ایک پہلوں کی طرف ان کی نظر گئی علام برکاتی صاحب کی دوسرا پہلوں جو تھا وہ تشنا رہ گیا تو میں چاہتا تھا جو مسئلے کو جو ہے مکمل طور پر بیان کرتے گیا آپ دیکھیں خطیب خطیب کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے مفسر مفسر کے ساتھ فقی فقی اختلاف کر سکتا ہے لیکن یہاں پر فرمان مصطفیٰ آجائے وہاں پر اختلاف کی گوئی یائش نہیں جائے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر سینکروں ہوالے چاہوں سینکروں ہوالے مفیش سبحان اللہ لیکن آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت تظیم البرکت نے کیا فرمایا اور آپ کے بوتے اختر رضا خان تاج شریع آپ نے بھی جو ہے وہ ہی فرما ہے جو میں پیشل مرکبہ رسولیت سبحان سبحان اس ویسے مسئلے جی وضاحت کٹنا میرا چونکہ ایک فرض تھا اور اس مسئلے کے اگر وہ موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ مسئلے کی وضاحت خلاصہ بیان کر دیں خلاصہ بیان کر خلاصہ یہ ہے سب کا جب نبی پاک ان کے اندر چیزیں ہیں ہر ہر مفروب سے اللہ کا کلام افضل ہے بلکہ یہاں تک یہ روایت ہے کہ قرآن کی ایک آئے مجھ محمد اور صلی اللہ وآل محمد سے افضل ہے اور پھر آل حضرت عظیم البرکت میں پھر فیصلہ کر رہیت سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ مخروب کا مخروب کے ساتھ حاصل کا حاصل مقابلہ ہو پھر سرکار افضل ہیں اور اگر مخروب اگر خالی کی کلام کی بات ہو تو پھر تمام مخروب ات میں افضل اللہ کا کلام ہے کیوں اس ویسے کہ اللہ کی ذات جس طرح ہے اس کا کلام اس کی صفت ہے اور اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ مخروب سے قرآن کو مخروب نہیں کہا گیا بلکہ غیر مخروب چنانچہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو قرآن کو مخروب کہے فقد کفرا اس نے کفر کی اللہ حضرت امام احمد الحنبل کی کوڑے لگائے گئے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ مخلوق نہیں یا غیر مخلوق نہیں اسی مسئلے سکتے تو یہ مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری تھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا امیل واتبتا وانا امشون تلزائی اگر کوئی اس دوست کا کوئی اس بارے میں سوال ہو امیل واتبتا امیل واتبتا